اس مووی کا نام ہے دی کرس آف بریچ ہو لو دو غزار بائیس تو فلم کی شروعات ہوتی ہے ایک فیملی کو دکھانے سے جن میں تین لوگ تھی ایک لڑکی جس کا نام تک سیڈنی وہ اور اس کی ماں باپ یہ لوگ اپنے شہر کو چھوڑ کر ایک تاؤن میں شفت ہونے کے لیے جا رہی تھی مطلب اب کی بات وہ وہی رہیں گی اس تاؤن کا نام تک بریچ ہو لو اب اس بات سے اس کی ماں باپ تو خوش تھی مگر سیڈنی خوش نہیں تھی کیونکہ وہ اپنے شہر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی تو اس بات کو لے کر پورے راسترز کی اپنے ماں باپ سے بیرس ہوتی رہتی ہے مگر جیسے لوگ اس تاؤن میں آئے سیڈنی وہاں کی ماہول کو دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے کیونکہ ہیلوین قریب تھی تو تاؤن کے لوگوں نے اپنے گھر کے باہر کوئی نہ کوئی سجاوٹ کر رکھی تھی جن میں انسان جیسے پتلے زومبیز اور الگلک چیزوں کی ڈیکوریشن شامل تھی جو بہت ہی اچھی لگ رہی تھی ہیلوین در ایسل ایک ایسا تیوار ہے جس میں لوگ الگلک طرح کی گھلیے بنا کر پھیڑتے ہیں مطلب الگلک طرح کی کپڑی اور چیروں پر ماسٹ لگا کر ساتھ ہی وہ اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں اس کے بعد یہ لوگ اپنے گھر پہنچے جیوان آ کر سیڈنی اپنے ماں باپ سے پوچھتے ہیں یا اس بار ہم لوگ منائیں گے ہیلوین ہم لوگ سجائیں گے اپنے گھر کو ان لوگوں کی ہی طرح جس پر اس کے مومڈڈ منہ کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کے نہیں سمان شیفٹ رینی میں ہم مسروف ہوں گے ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس اب یہاں اصل بات یہ تھی کہ سیڈنی کے ڈیڈ کو ہیلوین منانا بالکل بھی بس ہم نہیں تھا وہ نہ خود اور نہ ہی اپنے گھر میں کسی کو بھی تہوار منانے دیا کرتی تھی اب اس کے ڈیڈ کی ملاقات اپنے ایک پڑوسی سے ہوئی جو اسے کہتا ہے کیا تو میری مدد کر دوگی ہلوین کی سجاوٹ میں مگر وہ اسے صاف صاف منہ کر کے اپنی فیملی کے ساتھ گھر کے اندر آ جاتے ہیں پھر رات کو سیڈنی کی مومڈڈ دونوں گھر میں سامان لگا رہے تھے یہاں اس کے ڈیڈ پوری فیملی کی ایک تصویر کو دیکھ کر جس بات ہی ہو گئی اور اپنی وائیف سے کہتے ہیں یہ سیڈنی اب دن با دن بدلتی جا رہی ہے وہ اب پہلے جیسی نہیں رہی جیسے سنکر ان کی وائیف سمجھاتی ہے اوہو بعد ریسنگ یہ ہے کہ ہماری بیٹی سکڑی اب بڑی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس وجہ سے اس کے اندر بدلاؤ آ رہی ہے تو بھلا وہ پہلے جیسے کیسے رہ سکتی ہے اب آپ کو بھی اپنی بیٹی کو تھوڑا وقت دینا چاہیے اس سے ہماری توجہ اور تھوڑی سی ازادی کی ضرورت ہے اب ان کی یہ با سیڈنی کے ڈیڈ وار سے سننی لگتی ہے اگلے دن یہ پوری فیملی اس ٹاؤن بریچ ہو لو کا چکر لگانے کیلئے اپنی گاڑی لے کر نکل جاتی ہیں جہاں سے بھی لوگ ہلوین کی تیاریوں میں لگے ہوئی تھے ایک جگہ جب یہ رکی تھی تو ان کی ملاقرہ ٹاؤن کی میر سے بھی ہوتی ہے جو انہیں ایک عجیب آدمی جیک کی کہانے سنانے لگتی ہے وہ بتاتی ہے کہ بہت سالوں پہلے اس ٹاؤن بریچ ہو لو میں ایک جیک نام کا آدمی رہا کرتا تھا اس کی بتتمیزی اور بیکار کی حرکتوں سے تنگ آ کر ٹاؤن والوں نے اسی رسی سے لٹکا کر مار دیا لگر جب وہ ہل یعنی جہنم میں گیا تو وہاں کے شیطان کو اس کیلئے بہت برا لگا وہ اس کی مدد کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے ہل کی آگ سے جیک کو ایک پمکن منا کر دیا جو کہ جیک کا گھر یہ مطلب کی وہ اس میں ہی کہہ تھے اب لوگوں کا ماننا ہے کہ ایک نہ ایک دن جیک بریچ ہو لو میں واپس ضرور آئے گا یہاں کے لوگوں سے اپنا بدلہ لینے کے لئے اب یہ کہانی سیڈنی اور اس کی مم کو پیسند بھی آتی ہے اور انہیں یہ سچی بھی لگتی ہے مگر اس کی دیڈ کو نہ یہ کہانی پیسند آتی ہے اور نہ ہی وہ ان بیکار باتوں پر یقین کرتی ہے تو اسی لئے وہ سیڈنی سے کہتے ہیں کہ چلو میرے ساتھ پورے ٹاؤن کو دیکھنے چلتے ہیں مگر سیڈنی ان کی ساتھ نہ جا کر اکیل ہی چلی جاتی ہے اس پورے ٹاؤن کی سہر کرنے اسے دیکھنے کے لئے یہاں کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے اسے بیچھلو کا کبرستان نظر آتا ہے جسے دیکھتے ہی وہ فولن اس کے اندر چلی جاتی ہے کیونکہ یہ سارے چیزیں اسے کافی پسند آ رہی تھیں کبرستان کے اندر ایک گھر میں سے اسے کافی آوازی آنے لگتی ہے پھر جیسے یہ اس کے پاس جاتی ہے تو تب ہی اندر سے تین بچی باہر آتی ہیں جنہی دیکھر سیڈنی ان سے باتیں کرنے لگی وہ بھی اپنی بارے میں بتاتی ہے تو سیڈنی کو پتا چلتا ہے کہ یہ لوگ بھوتوں آتماوں پر یقین کرتی ہیں اور انہیں کو ڈھوڑنے کے لیے یہ اکثر ایسی جگوں پر جاتی رہتی تھیں اب جب ان لوگوں کو پتا چلتا ہے کہ سیڈنی اس دے گھر میں شفٹ ہو رہی ہے تو وہ لوگ کافی حیران رہ جاتی ہیں تب ان کی حیرت کو دیکھ کر وہ پوچھتی ہے کیا ہوا تم لوگوں کو ایسا کیا ہے ہماری گھر میں تب وہ لوگ سیڈنی کو ایک عورت کے سٹیچو کی پاس لے کر جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ سٹیچو اس ڈان کی سب سے پنانی عورت کا ہے سب سے پہلی یہی اس ڈان میں آئی تھی اور یہ بھی وہ تو آتماوں پر یقین رکھتی تھی کالے جادو اور جادو کے توڑ میں کافی مہر تھی ان کی پاس ایک ایسی طاقت ہے جس کا استعمال کر کے یہ بھوتوں سے باتیں کرتی تھی اور ہم تمہارے گھر کا نام سن کر اس لئے جانکے تھے کیونکہ اس بڑی عورت کی موت تمہارے گھر میں ہی ہوئی تھی تو سب کا ماننا ہے کہ ان کی آتما ابھی بھی اس گھر میں ہی ہے یہ ساری باتیں سن کر سیڈنی ڈرتی نہیں بلکہ اس کے چیلے پر مسکرات آ جاتی ہے کیونکہ وہ اس بات سے خوش ہو رہی تھی کہ جلو وارن چیزوں سے ہٹ کر کچھ تو نیا ملے گا گھر پر تو اس کی مسکرات پر وہ بچے کافی حیران ہو گئی لیتی ہے تو ٹھیک ہے اگر تمہیں ڈر نہیں لگ رہا تو تم اس عورت کی آتما سے بات کرنا ان کی یہ بات سن کر سن کر سیڈنی گھر آ کر ایک کاری جادو کی بوٹ کی ذریعے اس بوٹے عورت کی آتما سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جب فورا نے اس کی کمری کا دروازہ اپنی آپ اکل دیا جسی دیکھ وہ تھوڑا سا دھوبرات ہو گئی مگر اٹھتی ہے اور اپنی دروازے سے باہر آ گئی دیکھتی ہے کہ سٹور روم کا دروازہ بھی اپنی آپ اکل رہے وہ جیسے اس کی اندر گئی تو اسی وہاں ایک آلوم ملتا ہے جس میں بہت ساری تصویریں تھیں وہ تصویریں دیکھ رہی تھی کہ تبھی زور سی سٹور روم کا دروازہ اپنی آپ ہی بند ہو جاتا ہے اس سے سپلین ڈر گئی اور ہڈ بڑی میں جیسے وہ پیچھے موڑی تو ایک ڈڈڈا گھرنے کی وجہ اسی وہاں لکڑی کی ایک دیوار تھوڑی سی ٹوٹ گئی اس کے اندر جب وہ چھانکتی ہے تو اسی وہاں کو ایک چیز لیکھی اسی لیے وہ اس پوری لکڑی کی دیوار کو توڑ دیتی ہے دیکھتی ہے کہ اندر لکڑی کا ایک باکس ہے وہ اسی وہاں سے نکال کر باہر لے آتی ہے اس باکس پر کچھ نفس اور نمبرز لکھی ہوئی تھی اسی اسی وہ باکس کو کھولتی ہے دیکھتی ہے پر اس کی ڈڈڈ ہمیشہ کی طرح ان باتوں کو یقین نہیں کرتی الٹا اسے ہی ڈان دیتے ہیں اس بات سے روسہ ہو کر وہ اپنی کمری میں چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد سٹنے کی موم اس کے ڈڈڈ کو باتیں سنانے لگتی ہیں کہ وہ بیٹی ہے آپ کی ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کو وہ غلط بات ہے اگلے دن اس کی ڈڈڈ اس ڈاؤن کے ایک سکول میں جا کر وہاں کے پرنسپل سے ملتے ہیں کیونکہ وہ سائنس ٹیچر ہیں اور انہیں وہاں جاب مل دی تھی سکول اس کے ڈڈ کو کافی پسند آیا لیب بھی انہیں کافی اچھی لگی سیوائے سکیلیٹن دھانچے کے کیونکہ جیسے وہ ان پر گرا انہیں کافی ڈڈ لگنی لگتا ہے اب دھانچہ اصلی نہیں تھا مگر وہ بہت در گئی تھی سٹنے کا بھی اسے سکول میں داکلا ہو جاتا ہے جہاں وہ انہیں تین بچوں سے ملتی ہے جو کبریسان میں اسے ملی تھی سیڈنی کی ان تینوں سے دوستی ہو جاتی ہے اس لئے رات اس نے جوجو کیا اور جوجو اس کے ساتھ ہوا وہ سب کی بارے میں ان تینوں کو بھی بتا دیتی ہے یعنی اس کا بڑی عورت کی آدمہ سے بات کرنے کی کوشش کرنا دروازہ اپنے آپی کھلنا پمکن کا ملنا وغیرہ اب یہاں ان میں سے لڑکی سیڈنی سے کہتی ہے کہ آج رات ہیلووین پارٹی ہونے والی ہے جس میں ٹاؤن کی سبھی لوگ آئیں گی تو تم بھی آج آونا ہیلووین والی علیہ میں بہت مزا آئے گا جس پر سیڈنی یہ کہتر منہ کر دیتی ہے کہ سوری میں نہیں آسکتی کیونکہ ہیلووین کے حساب سے میری پاس کوئی کپڑے ہی نہیں ہیں اور ویسے بھی میری ڈیڈ کو ہیلووین ذرا بھی پسند نہیں ہے ایسے وہ ناراض ہو جائیں گے مگر پھر بھی میں کوشش کروں گی خیر اس کے ڈیڈ جب سکول سے گھر جاتی ہے تو انہیں ایک پمکن ٹیبل پر پڑا ہوا دیکھتا ہے اور ساتھی پیچھے سے سیڈنی بھی نکل کر آتی ہے جس نے ہیلووین کی کپڑے ہی پہنے ہوئی تھی مگر ہیلووین نا پسند ہونے کی وجہ سی وہ اس پر خصہ کرنی لیکھتی ہے لیکن اپنے ڈیڈ کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئی سیڈنی پمکن میں رکھی ہوئی مومبتی جلا دیتی ہے جس سے اس کی اندر نال رنگ کی روشنی دکھنی لیکھتی ہے اس بار سے غصہ ہو کر اس کے ڈیڈ مومبتی کو بجھا دیتی ہے مگر ہیرے تھوڑی دیر کی بعد وہ اپنے آ پی دوبارہ جل جاتی ہے اور جب دوبارہ اس کی ڈیڈ مومبتی بجھاتی ہے تو اس بار تو ان کا ہاتھ ہی جل جاتا ہے اب ایسے ہی تین سے چار بار مومبتی بجھانے کے بعد اپنے آ پی جل جاتی ہے جس پاسے غصہ ہو کر اس کے ڈیڈ پمکن کو ڈسٹ پین میں ڈال دیتی ہے مگر پھر اچانک سے وہ ڈسٹ پین اپنے آ پی ہلنے لگتی ہے وہ بھی سوروں سے جسی دیکھ کر دونوں ہی کافی ڈر گئی اور پھر اچانک ڈسٹ پین میں سے ایک لال آنکھوں والا چنکادر باہر نکل کر آتا ہے چاروں طرف اڑ کر انہیں ڈرانی لگتا ہے کافی تیزی سے اڑ رہا تھا وہ تب اسے بگانے کے چکر میں سیڈنی کے ڈیڈ گھر کا بہت سارا سامان ہی توڑ دیتے ہیں مگر وہ تو بھاگنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا وہ الٹا ہو کر اپنے ڈراؤنی آنکھیں دکھا کر انہیں ہی ڈران دیتا ہے اور پھر خود ہی ایک کرکی کو توڑ کر وہاں سے باہر نکل جاتا ہے جس کے بعد سیڈنی کرکی کے ذریعے باہر اس جمکادر کو دیکھتی ہے جو سامنے مارے گھر کی سجاوٹ کے پاس جاتا ہے یعنی وہاں جو پتلے بنے ہوئے تھے ان کی پاس اور حیرت وہ ان ساری کی ساری ڈیکوریشن کی اندر چار ڈال دیتا ہے جس کے بعد نہ صرف اس گھر کی بلکہ سبھی کروں کی ڈیکوریشنز سجاوٹ سیندہ ہو جاتی ہیں اور پھر سیڈنی باہر جا کر دیکھنے کا فرنسلہ کرتی ہے مگر اس کی ڈرڈ اسی منع کر دیتی ہے وہ پھر اپنی موم کو کال کرتی ہے جو اس ہیلووین پارٹی میں گئی ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے وہاں کھانے کا سٹال لگایا ہوا تھا سیڈنی اپنی موم کو کہتی ہے ڈرڈ مجھے باہر نہیں جانے دی رہی آپ مجھے بتائیں میں باہر جاؤں جس پر اس کی موم کہتی ہے کہ ہاں بیٹا جاؤ لیکن اپنی ڈرڈ کے ساتھ اب ہم باہر کا خوفناک نظرہ دیکھتی ہیں جہاں ٹاؤن کی سبھی ڈیکوریشنز زندہ ہو رہی ہیں جن میں انسانوں کی پتلے بھووٹ زومبیز ڈانچیں شامل تھیں ساتھی وہ بہت ایک خوفناک دیکھ رہے تھے کیونکہ ان کی آنکھیں لال تھیں سیڈنی اور اس کے ڈرڈ جب گھر سے باہر آتی ہے تو اپنی آنکھوں سے ایک خوفناک نظرہ دیکھ لیتی ہیں کہ ان کے ایک پڑوسی کی سارے زومبیز کی ڈیکوریشنز زندہ ہو گئی ہیں اور ان پر حملہ کر دیتی ہیں تو وہ گن اندر سے لاکر ان پر گولیاں جلا چلا کر انہیں مار رہی تھیں جس کے بعد سیڈنی بھی ان کی مدد کرنے کی نہیں ایک بیل جا اٹھاتی ہیں اور ایک ایک کر کے سبھی زومبیز کو مارنی لگتی ہیں ایسے کرتے کرتی وہ سارے زومبیز کو مار ڈالتی ہیں اب جب یہ لوگ اپنے بڑوسی سے بات کرتی ہیں تو وہ بتاتا ہے کہ شاید یہاں کوئی آتما آگئی ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے یہ سن کر سیڈنی اپنے ڈیڈ کو کافی مناتی ہے آخر کار جب اس کے ڈیڈ مانی تو یہ بڑی عورت کی بیٹی سے ملنی اس کے گھر پر چلی چاہتی ہے تب یہاں بڑی عورت کی بیٹی جو خود بھی کافی بڑی ہو گئی تھی اپنی بچپن کی کہانی سناتی ہے یہ کیونکہ میری موم کالے جدو پر کافی یقین رکھتی تھی اسی لئے ایک دن انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ریچول ایک کالا جدو کر کے اس آدمی جیک کی کرس یعنی اس کے شراب کو ہمیشہ کیلئے ختم کر دیں گے کیونکہ ہیل میں جانے کی بات وہ کافی قطرناک ہو گیا اور جب بھی وہ نوٹا کافی تباہی مچائے گا جہاں پھر تبھی ان لوگوں کو ریچول کی دوران پتہ چلا کہ جیک تو ہمیشہ کیلئے اس دنیا میں بھی رہ سکتا ہے اگر وہ ہیلووین کی رات بارہ بجی اپنی آتما کو کسی اور کی آتما سے بدل کر ہیل میں بھیج دی یعنی اپنی بجائی اور کسی اور کی آتما کا استعمال کریں جس کا مطلب صاف تھا کہ اگر وہ اس دنیا میں آ گیا تو تباہی مچا دی گا مگر پھر میری موم نے کسی طرح ریچول کر کے جیک کی آتما کو اس کے پمکن میں قید کر دیا یعنی وہ پمکن جو ہیلکی شیطان نے اسے دیا تھا اور سیڈنی جو پمکن تمہارے پاس ہے وہ جیک گئی ہے جس کی موم بٹی دوبارہ جلانے سے جیک کی آتما آزاد ہو گئی ہے اب ان کی باتوں کے دورانی ایدھر ہلکا شیطان آ جاتا ہے جو کافی بڑا اور خطرناک تھا اس کی آنکھوں میں بھی لال رنگی روشنی تھی ہاتھ میں ایک بڑا سا ہتھیار بھی تھا وہ وہاں مکڑیوں کی کافی بڑے ریکوریشن کو زندہ کر کے ہر جگہ مکڑیوں کو پہنا دیتا ہے جو لوگوں کی کپڑوں میں گس گس کر انہیں کاٹنی لگتی ہے جس سے ظاہر ہے وہاں کافی تباہی مچھاتی ہے سارے صورتحال کو دیکھتے ہوئے سیڈنی کے ڈیڈ وہاں ایک لکڑ سی تضاہ بناتی ہے جس کی ایک بوتل وہ سیڈنی کو بھی دیتی ہے دونوں با بیٹی ہر جگہ اسے چڑھ کر وہاں موجود سری مکڑیوں کو مار دیتی ہے ابھی وہ دونوں کو شوری رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر وہاں ایک کافی بڑی مکڑی آ کر سیڈنی پر حملہ کر دیتی ہے اس کا سائز بہت بڑا تھا اور آنکھیں کھون جیسی نال تھی اپنی بیٹی کے جان بچانے کے لیے سیڈنی کے ڈیڈ مکڑی کو اپنے پیچھے لگا کر بھاگنے لگتی ہے پھر ایک جگہ آ کر وہ اس کی دونوں ٹانگوں کو پاکڑ لیتی ہے اسے روکنے کے لیے لیکن وہ مکڑی الٹا انہیں ہی اپنے جال میں پہ سا لیتی ہے اب اس سے پہلے وہ انہیں جان سی مارتی سیڈنی آ کر مکڑی کو آگ لگا دیتی ہے جس سے در کر مکڑی یہاں سے بھاگ جاتی ہے جس کے بعد یہ دونوں بھی وہاں سے نکل کر باہر آتی ہے اور اپنے گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے یہاں تھوڑی بیس کی پاتھ وہ کلی ڈیڈ کو مناتی ہے اور انہیں اپنی دوستوں کے پاس ہیلوین پارٹی میں لے آتی ہے وہ اپنی دوستوں کو سب کچھ بتا دیتی ہے جو تھوڑی دیر پہلی ان کے ساتھ ہوا یعنی ڈیکوریشنز کا دوبارہ سی زیدہ وہ جانا یا شیطان کا آنا اور بڑی سی مکڑی کے بارے میں یہ سن کر سیڈنی کا ایک دوست انٹرنیٹ پر سرچ کر کے انہیں اس بڑی عرد کی ایک منتروں والے کتاب کی بارے میں بتاتا ہے جو کتاب ان کی مدد کر سکتی ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ اس کتاب کو تو پہلے ہی ایک ڈیلر خرید چکا ہے جو ہر پرانے چیز کو اپنے پاس رکھتا ہے تب ہی اس کی دوست کو یاد آتا ہے کہ وہ ڈیلر تو اسی پارٹی میں ہی موجود ہیں جس کی بار سب لوگ انگلت جا کر اس ڈیلر کو ڈورنے لگتی ہیں سیڈنی کی ایک دوست کو ڈیلر مل تو جاتا ہے مگر اس نے بتایا کہ میں تو اس کتاب کو کسی اور کو بھی چکا ہوں جو پاس کے ڈاؤن میں رہتا ہے مگر اسی دوران یہاں بھی ساری ہیلووین کی ڈیکوریشنز زیندہ ہو جاتی ہے اور ان سبھی پر حملہ کرنی نکھتی ہے یہ لوگ اپنے جان بچانے کیلئے وہاں سے بھاگتی ہیں کیونکہ جوکر کی ڈیکوریشنز ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی ایک جوکر سیٹنگ کے ڈیٹ کے پیچھے پر جاتا ہے اور لگتار ان پر حملہ کرتا جا رہا تھا مگر ہر بار وہ بچ رہی تھی پھر اب یہ سارے لوگ ایک جگہ پر ملتے ہیں اور ساتھ والے ڈاؤن میں جانے کا فیصلہ کرتے ہیں جہاں ڈیلر سے کتاب خریدنے والا رہتا ہے یہ لوگ پھر جیسی تیسی اس ڈاؤن میں پہنچی جاتے ہیں جبھی لوگ اس آدمی کے گھر پہنچی تو پتہ جلا کہ وہ اور کوئی نئی بلکہ بریج ہونو سکول کا پرنسیپن ہے یہ جب یہ سارے ان سے کتاب کی بارے میں پوچھتی ہیں تو وہ انہیں کتاب بھی دکھاتا ہے اور اسے استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر تم اس کتاب کا استعمال کر کے جیہ کی آتما کو بھگانا چاہتے ہو تو تمہیں اس کے ساتھ ہی بڑی عورت کی آتما کو بھی پولانا ہوگا اب ان کی باتوں کے دورانے گھر کے سارے ڈانچیں زندہ ہو جاتے ہیں جو ہلوین کی ڈیکوریشن تھی گھرکیاں توڑ کر اندر آنے لگتے ہیں اور ان سبھی پر حملہ کر دیتے ہیں تب یہ جیسی تیسی ان سے بچتے ہوئے بھاگے گھر کے بیسمن میں آج آتے ہیں وہ کتاب سٹنے کے ہاتھ میں تھی اور جب وہ بیسمن کی طرف جا رہی تھی تو ایک ڈانچہ اس پر حملہ کر دیتا ہے جس سے وہ گر گئی اور کتاب بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ چکی تھی پھر وہ بیسمن میں آ کر اپنے ڈیڈ کو ان سے بھی ڈانچوں سے لڑنے کا کہی تھی ہیں تب یہاں اس کی ڈیڈ کی بچپن کی باتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں ہلوین کیوں نہیں پسند اور ڈانچوں سے انہیں ڈر کیوں رکھتا ہے دراصل ہوا یوں تھا کہ اس کی ڈیڈ اپنے دوستوں سے ایک شرط میں ہار گئی تھی دب ان کی دوستوں نے انہیں ایک خالی پڑے کھڑڑ گھر میں جانے کا کام کہا جاتا تھا کہ وہ گھر بھوتیاں ہیں اب کیونکہ شرط میں میں ہار گیا تھا تو اس خال میں جانا ہی پڑا مگر میرا پہن لکڑی کی فرش میں پھاس کیا اپنا پہن نکالنے کی چکر میں مجھے وہ پورا فرش ہی توڑنا پڑا لیکن خرچانک میں اس کی اندر گرنی نگا گرتے گرتے اس بھوتیاں گر کی بیسمن میں چلا گیا وہاں جاتے ہی میں بھی ہوش ہو گیا اور جب میری آنکھ کھولی تو آس پاس بہت سارے دھانچی تھی بس تب ہی سی میری دل میں دھانچو کو لے کر ایک الگ در بیٹھ گیا اور یہی وجہ ہے کہ میں ایلوین سے اکنی نفرت کرتا ہوں کبھی اسی نہیں مناتا اپنے پیٹ کے یہ باتیں سن کر سیدھنی انہیں حوصلہ دیتی ہے کہ دیلٹ اب بوزیل نہیں ہے بہت بہادر نہیں کچھ بھی کر سکتی ہے کسی کا بھی مقابلہ کر سکتی ہے کسی سے بھی نیٹ سکتی ہیں اس کی باتیں سن کر اس کی ڈیٹ کو کافی حوصلہ ملا اسی لیے وہ وہاں پڑی ایک بلیڈ میشن کو اٹھا لیتی ہے اور بڑی ہیمت دکھاتے ہوئی سبیر ڈانچو کو کاٹ کاٹ کر مارتی جا رہی تھی جو اب ان کے راستے میں آ رہا تھا وہ اس کا صفایہ کر رہی تھی اپنے ڈیٹ کی ایسی بادریں دیکھ کر سیدھنی کو ان پر کافی گرد ہوتا ہے اور وہ انہیں بڑے خوشی سے دیکھ رہی تھی اس کی ڈیٹ بھی کافی پر سکون نظر آ رہی تھی ایسا کرکی انہیں بہت سکون مل رہا تھا ان کے چیرے پر بھی ایک انہی خوشی تھی ہر یہ سب کتندرنے کے بعد جب بھی لوگ باہر آئے تو دیکھتی ہیں کہ ہیلووین کی سارے ڈیکوریشنز وہاں سے غائب ہو چکی ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ سارے زندہ ہو گئی تھی اور پورے ہی ٹاؤن میں پھیل گئی تھی یہ دیکھ کر سیدھنی فوراں سمجھ جاتی ہے کہ ضرور ان سب کو جیک کی آتما نہیں زندہ کیا ہوگا جس کے بعد ان سب کو اس نے ضرور ہیلووین کی پارٹی میں بیجا ہوگا اسی لیے یہ سارے لوگ بھی جلدی سے باہ کر اس پارٹی میں آنے لگتی ہیں آراستی میں سیڈنی ان سے کہتی ہے کہ ایسی تو وہاں پہنچنے میں کافی ٹائم لگ جائے گا ہم ایسا کرتی ہیں کبرستان سے ہو کر گزرتی ہیں کیونکہ یہاں سے راستہ ہمیں کم پڑے گا اب یہ لوگ اس کی بات مان کر کبرستان میں گھرس جاتی ہیں سیڈنی جو کہ پہلے یہ گہری سوچ میں تھی وہ سب کو روک لیتی ہے اور اپنے ڈیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ جیک کو پوری طرح ختم کرنے کیلئے ہمیں اس بڑی عورت کی بھی ضرورت پڑے گی اور کیونکہ سارے ٹاؤن والے اور میری مون کی جان کو خطرہ ہے تو ہمیں ابھی بڑی عورت کی آتما سے بات کرنی ہوگی سیڈنی کی بات اس کی ڈیڈ بھی مان دیں اور اب سارے لوگ بڑی عورت کی قبر پڑا جاتی ہیں وہاں یہ سارے ایک دوسری کا ہاتھ پکڑ کر بڑی عورت کی آتما سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیونکہ پرنسیپل بھی ان کی ساتھ تھا جہاں تھوڑے بہت مندر جانتا تھا اسی لیے کہ اس کی آتما کو بلانے میں کامیاب ہو جاتی ہیں مگر ادھر آنے کے بعد وہ سیڈنی کے ڈیڈ میں چلی جاتی ہیں ان کی اندر جا کر سب سے باتیں کرنی لگتی ہیں یہاں سیڈنی اسے بتاتی ہے کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے مجھ سے جیک ازاد ہو گیا ہے جو سن کر پہلی وہ کافی گصہ ہو جاتی ہے مگر پھر وہ جیک کو بھگانے کے لیے انہیں ایک خاص قسم کا مندر بتاتی ہے جس کے بعد وہ سیڈنی کے ڈیڈ کے اندر سے نکل کر واپس اپنی قبر میں آ جاتی ہے اور اس کے ڈیڈ بھی نارمل ہو جاتی ہے ابھی سائے لوگ مل کر ہیلووین پارٹی میں جانے کے لیے نکلتی ہیں ہم سیڈنی کے موم کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ہیلووین پارٹی میں کھانے کا سٹور لگایا تھا مگر وہ اتنا اچھا نہیں چلا جتنا انہوں نے سوچا تھا تو اسی لیے وہ واپس اپنے گھر آ گئی اور دیل سیڈنی اور اس کی ڈیڈ ہیلووین پارٹی میں آئے دیکھتے ہیں یہ جیک نے یہاں کی سب سے بڑی ڈیکوریشن جو ایک پمکن تھی اسے زندہ کر دیا ہے اور اس میں آگ لگا دی ہے اس سے بھی بڑی خطرے کی بات کہ اس نے اس کی اپنے ہی آتما ہے سیڈنی اپنے ڈیڈ کو بتاتے ہیں کہ وہ جل بارہ مچنے والی ہیں مگر اس سے پہلے کہ جیک کسی اور کی آتما کو ہیل میں بیچ کر خودیا آئے ہمیں اس سے پہلے ہی جیک کو روک نہ ہوگا جسن اس کی ڈیڈ کہتے ہیں کہ جیک کو اپنی آتما کی عدلی بدلی کرنے کے لیے اپنے پنکن کی ضرورت پڑے گی جو کہی اور نہیں بلکہ ہمارے گھر پر ہیں اب ہمیں ان کے گھر پر سیڈ نکھایا جاتا ہے جہاں سیڈنی کی موم بلکل اکیلی دی جیک کا پمکن وہاں ٹیبل پر پڑا تھا جس کے اندر لال رنگ کی روشنیں جننے لگتی ہیں اور باہر سے اس کی موم کو بھی عجیب طرح کی آوازیں آنے لگیں پھر تبھی دیکھتے ہی دیکھتے ہی جیک ان کے سامنے آجاتا ہے جس کا سائز کافی بڑا تھا اور سر پر اس نے وہی بڑا سا جلتا ہوا پمکن بھی رکھا ہوا تھا وہ آتے ہی سیڈنی کی موم کو پکڑ لیتا ہے جس سے وہ ڈر بھی بچنی کی کوشش کرنے لگتی ہیں ہیلوین پارٹی میں سیڈنی اور اس کے ڈیڈ کی نظر میر کی گاڑے پر جاتی ہیں جس میں یہ دونوں جلدی سے بیٹ جاتی ہیں اس کے ڈیڈ کسی طرح گاڑی کو چلا کر وہاں سے جانی لگتی ہیں مگر تبھی ان کی گاڑی کے سامنے جیک کی آرمی آ کر کھڑی ہو گئی جو کافی بیانک دکھ رہی تھی انہیں دیکھ کر سیڈنی کی ٹیٹ کو گصہ آ گیا اسی لیے وہ گاڑے فول سویٹ میں چلا کر ان کی بیچ سے ہی نکلنی لگتی ہیں جو جو بھی سامنے آ رہا تھا وہ گاڑے ان کی اوپر چڑھا کر انہیں کچلتے جا رہی تھی اور پھر آخر کار یہاں سے باہر نکلی آتی ہیں راستے میں اس بڑی سی مکڑی کو بھی اپنی گاڑے سے کچل کر اس کا کام تمام کر دیتی ہیں گھر آ کر دیکھتے ہیں کہ سیڈنی کی موم کو جیک نے پکڑا ہوا ہے سیڈنی یہاں اپنی موم کو بچانا چاہتی تھی تب اس کی ڈیڈ اسے رو کر خودی جیک سے لرنی لکھتی ہیں وہ سیڈنی کی موم کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں کیونکہ دوسری طرف سے جیک نے انہیں پکڑا ہوا تھا جو ہیل کا راستہ کوئل کر انہیں وہاں بھیجھنے لگا تھا اب سیڈنی کی ڈیڈ کو بڑی عورت کی بتائی ہوئے منتر یاد تھی کیونکہ جیسا کہ ہم جانتی ہیں منتر بتاتی ہوئے وہ اس کی اندری تھی جس وجہ سے وہ منتر اس کی دیماغ میں ہی رہ گئی وہ سیڈنی کی موم کو اپنے طرف کھیشتے ہوئے زور زور سے وہ منتر پڑھنے لکھتے ہیں اور جیک کی پوری آرمی بھی ہیلوین پارٹی کی طرف بڑھنے لکھتے ہیں جن سے لینے کیلئے کیونکہ سبھی لوگ اپنے اپنے ہتھیار لے کر تیار تھی اب آخر کار سیڈنی کے ڈیڈ جیسی تیسی ان منتروں کو پورا کر ہی ریتی ہیں جس سے جیک کی آدمہ دوبارہ سی جا کر اس پمکن میں قید ہو جاتی ہیں فوراں ہی سیڈنی اس پمکن کی مومبتی پوچھا دیتی ہے جس سے جیک قید ہو گیا اب جیک کی قید ہوتا ہی اس کی آرمی جو ایلوین کی ڈیکوریشن تھی وہ اپنی اصلی حالت میں واپس سجاتی ہے سب کچھ بلکل تھی پہلے جیسا ہو جاتا ہے اکلے دن سیڈنی اور اس کی ڈیڈ دوبارہ سی جیک کھولی پمکن کو اس ڈور روم میں بند کرنے کے لیے آتی ہے وہ اسے اسی باکس میں لگ دیتی ہے اس کی ڈیڈ اس پر اکتیس کیمیکل ڈال دیتی ہے تاکہ اس مومبتی کو دوبارہ سی کوئی بھی نہ جلا پائی سیڈنی اسے تالہ لگا دیتی ہے یہاں ہم دونوں با بیٹی کو کافی خوش دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا رشتہ اب اچھا ہو گیا تھا جو پہلی نہیں تھا کوشی بس کی گیٹ گانا گانی لگتے ہیں یہ فلم ادھری خط مچھاتی